پوری دلی پولیس کو اس بات کا گھر ہوا کہ ہندوستان میں ہم پہلے نمبر میں ہیں یہاں کے جو گریب بچے ہیں وہ لائبریری میں یہاں آتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو ٹائم میں دن میں آتے ہیں سکول سے فری ہو کے ویٹنگ ایری آیا ہے لوگ آئے ہیں ویٹنگ ایری آیا ہے جی سٹاف کے لیے ہے کیونکہ سٹس فری رہے تھوڑا ویعام کرتے رہے ان کے لیے کمپلیننٹ ڈائریکٹ ہی ہی آتے ہیں ان کے لیے پہلے پوستاز کی کہ ان کو کنسرنڈ آفسر کو مارک کیا جاتا ہے چائے کے لیے رکھا ہوا ہے چائے یہ اٹھارہ سو ایک سٹ کی جو پہلی ایف آئی آر ہوئی تھی اس پولیس اسٹیشن میں جب پورے دلی میں کچھ ہی پولیس اسٹیشن ہوا کرتے تو یہاں پر بچوں کے لیے جو ایک انتظام کیا گیا ہے وہ کافی سرانیے ہیں اس سرکے کا انتظام مجھے لگتا ہے کہ اور پولیس اسٹیشنوں میں آپ نمسکار میں عبرارو لہک رحمانی آج ہم پہنچے ہیں دلی کے صدر بزار تھانے میں یہ تھانہ وہی ہے جس میں پولیس کے گنوطہ میں صدہار اور لوگوں کے انکول بنانے کے لیے جو کیندر سرکار نے یوجنا چلائی جس کے تحت پولیس کے کارشلی میں جو صدہار آ سکے اور اس میں کل میں آپ کو بتا دوں کہ بیس ماپ دنڈ ہیں جو ایسے جس کے اوپر سارے کاموں کو تول کر جس میں ایسے بیس پرسنٹ جو پولیس اور جنتہ کی بیچ کی جو کارشلی ہوتی ہے اس پر جنتہ کا ریاکشن لیا جاتا ہے اس کے بعد یہ پورے ماپ دنڈوں کو دیکھنے کے بعد ایک سوچی ایک فہرست بنائی جاتی ہے جس میں دلی کے صدر بزار تھانے کو پرثم ہستان ملا ہے اور اسی وشہ میں آج ہم یہاں پہنچے ہیں آئیے یہاں کے جو عدھکاری ہیں ہمارے ساتھ وہ موجود ہے انسپیکٹر پاون کمار سر ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو اس اپلبدی کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے سب سے پہلے تو سر آپ کو انسیار سمچار کی اور سے بہت بہت شب کامنا ہے کہ پورے دیش میں آپ کے تھانے کو پرثم ہستان ملا ہے کیا کہنے چاہیے تھانکیو سر تھانکیو یہ بہت بڑی اپلبدی ہے ہمارے تھانے کے لیے نہیں پوری دلی پولیس کے لیے ہے پوری دلی پولیس کو اس بات کا گھر آگی ہم پہلے نمبر پہ ہیں اس کے لیے ہم نے کافی محنط کیا ہے سینئر آفسر نے اچھے ڈائریکشن دیئے اسی کے اکارڈنگ ہم نے کام کیا ہے پبلیک اور پولیس کا ریلیشن بنایا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی کمپلیننٹ آتا ہے اور پولیس اس سے کیسا بیوار کرتی ہے اس چیز پہ ہم نے زیادہ دھیان دیا ہے تھانے کی صاف صفائی ریکارڈ مینٹیننس ان سب پہ بھی جور دیا گیا ہے دوسرا ہے کہ پولیس اتنا کام کرتی ہے سٹریس میں رہتی ہے تو ہم نے اپنے جوانوں کے سٹریس فری رکھنے کے لیے جمنیزیم اور یہاں گیم ہوتے ہیں بیڈمنٹن ہے یہ سب کا پروپنٹ کیا ہوا ہے اس طرح کیا کہ کاریش ہے لیے آپ نے اپنا ہے سر جس کی وجہ سے آپ کو یہ اسثان ملا ہے وہ ذرا اکبر بتائیں سر وہی بتائیں کہ پولیس اور پبلیک کا جو ہے تالمیل اچھا ہونا چاہی ہے یہاں جو مارکٹ ایریا ہے ایم ڈی بلو ہے مارکٹ ویلفیر ایشیوشن ہے اور ریزیڈنس ویلفیر ایشیوشن ہے ان سب کا بھی ہمیں بہت سایوگ ملا ہے ہم نے جو ہے یہاں ناغرک سرکشا سمیتی بنای ہوئی ہے کوئی بھی گٹنا ہو تو ناغرک خود ہی کرتے ہیں سوال اس کو یا پولیس کو انفرم کرتے ہیں اگر کوئی اپنی گٹنا ہوتی ہے تو اور ہم نے یہاں پہ ایک آئیز انڈ ایئر سکیم بنا رکھی ہے پبلک مزدور جو لوگ ہیں وہ واش رکھتے ہیں ایریا میں کوئی کرنیل ٹائپ کے لوگ ہیں تو وہ بیٹ آفسر کو بیٹ کانسٹیبل کو بتاتے ہیں ہم ڈیلی ان کو بریف کرتے ہیں دوسرا ہم نے ایک اور سسٹا چار سکیم چلا رکھتے ہیں اس میں جو اگر کوئی کسی طرح منچلے لڑکے ٹائپ ہوتے ہیں ان کو بولاتے ہیں شام کو جس کا پتا چلتا ہے کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو تھوڑا سا گیان دیا جاتا کچھ درم گرو کو بلا لیتے ہیں یہاں سے اس طرح سے ان کو تھوڑا سودار لانے میں کوشش کرتے ہیں سر ایک سوال میرے یہ کہ یہاں پہ جو عام لوگ ہیں عام جنتا یہاں آس پاس میں رہتے ہیں تو جس طرح کے کیا فواہیں آج کل سوشل میڈیا کے طرح پھیلائی جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اس کے لئے ہمارا الگ سے سائبر سیل بنا ہوا ہے وہ پورا اس پہ دھیان رکھتا ہے کوئی بھی کمپلینٹ ہوتی اس کو ترانت سوال کرتے ہیں سائبر سرگل کے طرح میرے آپ سے کاغرہ ہے کہ آپ ایک بار ہمیں پورے تھانے کا بھرامن کرائیں کہ کیا کیا چیز ہے اس میں ایک بار اپنی زبانی سمجھائیں درشکوں کے لئے یہ اسی ٹینس روم ہے کوئی بھی آن لائن کمپلینٹ ہوتی ہے یا کوئی کیس ریسٹڈ ہوتا تو اسی کے لئے ہمارا جو ہے اس کو ہم نے پورا مینٹین کیا ہوا یہاں کی کاریش ہے لئے لگی ہے فوٹو سٹیٹ ماشین وغیرہ سب مینٹین ہے یہ ریڈر روم ہے کمپلینٹ ہوتی ہے کوئی اور کسی پرکاری کمپلینٹ ہوتی ہے اسی کے لئے ہی سے جاتی ہو کمپلینٹ ہوتی ہے سارا ریڈر روم ہے یہاں پر سارے کاری کیے جاتے ہیں یہ ریکارڈ ہے تمام طریقے کے ریکارڈ مینٹین کی جاتے ہیں جو ہماری 1861 کی ایفائر ہے وہ بھی یہاں پر مینٹین کیے ہیں سب سے پرانی ہے 1861 کی بات آپ نے کیے تو یہ ستھانے کا جو استھانے کو جو استھاپت کیا گیا تو 1861 میں جہاں تک مجھے یاد ہے اس میں سب سے پہلی پراتم کی جو درج ہوئی تھی وہ اکتیس نو ڈیسمبر کو 1861 میں سات روپے کی تیل کی چوری کی ہوئی جی جی بلکل صحیح آپ نے ابھی اس کو ایک کوپی دکھاتے ہیں یہ کٹ زومنی لائیبری ہے یہاں کے جو گریب بچے ہیں وہ لائیبری میں یہاں آتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو ٹائم میں دن میں آتے ہیں سکول سے فری ہو گئے تو یہاں آس پاس کے جو کلسٹریل اریا ہے ادھر کے بچے آکے اندھر پڑھتے ہیں یہ ویٹنگ اریا ہے لوگ آئے ہیں یہ بہترین انتظام ہے پولس اسٹیشن میں اس طرح کے گئے بہترین انتظام ہے بڑی اچھی بات ہے تاکہ پبلک اگر یہاں پر آتی ہے جنتہ آتی ہے تو اس کو ایسا لگی یہاں پر صحیح ویوار ان کے ساتھ وہ پائے گا بلکل بلکل ویوار کو ہی زیادہ دھیان رکھے گاتا اور آگے ہم دکھاتے ہیں سٹاف کے لئے جیم ہے جیم ہو گئرہ کبھ انتظام ہے بلکل بلکل سٹاف کے لئے جیم جیم نے جیم بنا ہوا ایک بار دکھا دے تاکھا جیم ہے اب دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی آنس سے تو یہ سٹاف وغیرہ کے لئے جی سٹاف کے لئے ہے کیونکہ سٹاف ہمارا سٹریس فری رہے تھوڑا ویعام کرتے رہے تو یہ آپ دے کے لئے یہ موڈرن پولیس اسٹیشن کے طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیم وغیرہ کا بھی انتظام ہے جیسٹاف پورے دن کے کام کاج سے تھکنے کے بعد اسٹریس فیل کرتے ہیں تو یہاں پر آ کر کے جیم کا سرت وغیرہ کر کے اپنے آپ کو فری محسوس کر سکتے ہیں اور کوئی خاص چیز سر ہمارا ڈوٹی اف سفو مہین سینئر سیٹیزن آتے ہیں ان کو بٹھاتے الگ سے ان کے لئے چائے پانے کے واسطہ کی ہوئی ہے یہاں بیٹھے ہیں کمپلینٹ آئے بیٹھتے ہیں سام کو فر یہاں توڑا گیم کرتے ہیں سٹاف جو ہے سر دریشی کو آپ دیکھیں میں کامرمنٹ سے دکھائیں آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ پولیس اسٹیشن میں جس طریقے سے یہاں پر ورکش لگائے گئے ہیں آپ کو لگے گا کہ آپ ایک گارڈن میں اور ایک اچھا واتاورن آپ محسوس کریں گے ایک اچھی فیلنگ آئے گی آپ کو یہاں پر آنے کے بعد اور یہاں پر لگے گا ہی نہیں آپ کو کہ پولیس اسٹیشن آپ کو دیکھ سکتے جب آپ کسی سے پوچھیں گے تب ہی آپ کو لگے گا یہ دیکھیں کہ یہاں پر گیم وغیرہ کھیلنے کے لئے شٹاف کے لئے آپ کو برامند کراتے ہیں کیا کیا چیزیں اور بیوستہ کیا کیا ہے یہاں یہ سٹاف روم ہے ان کے لئے کمبلیننٹ ڈائریکٹ ہی آتے ہیں ان کے لئے پوستاز کی ان کو کنسنٹ آفسر کو مارک کیا جاتا ہے چاہے کے لئے رکھا ہوا ہے کوئی چاہے پلانیوں کے ساتھ یہ کیا ہے سر یہ کیٹ زون ہے اگر کسی سے بچے آتے ہیں کمبلیننٹ کے ساتھ تو ان کو کھیلنے کے لئے پربندہ لگ سیا ہے کہ اپنا شانت رہے یہ ہماری پہلی ایف آئر کی کوپی ہے یہ ایف آئر کی کوپی میں کمیرمین سے دکھا ہے یہ اٹھارہ سو ایک سٹیٹ کی جو پہلی ایف آئر ہوئی تھی اس پولیس اسٹیشن میں جب پورے دلی میں کچھ ہی پولیس اسٹیشن ہوا کرتے تھے جس میں مکھی طور پر منڈکا پولیس اسٹیشن مہرولی پولیس اسٹیشن اور صدر بزار تھانہ اور بھی دو اسٹیشن تھے پولیس اسٹیشن جو اس سمیے میں موجود تھے اور اس سمیے میں یہاں ایک پہلی ایف آئر درش کی گئی تھی سات روپے کی تیل کی جو چوری ہوئی تھی وہ یہاں ایف آئر پہلی ہوئی تھی اور اسے کی کوپی یہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دکھاؤں گا کٹز زون ہے یہاں پہ جو جو بھی ویکتی یہاں پر شکایت درج کرانے آتا ہے یا کسی بھی مسئلے کو لے کر حل کروانے کی درشتی سے آتا ہے تو یہاں پر بچوں کے لئے جو ایک انتظام کیا گیا ہے وہ کافی سراہنیے ہیں اس طرقے کا انتظام مجھے لگتا ہے کہ اور پولیس اسٹیشنوں میں آپ نے شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا تو یہ ایک نئی چیز میں دکھا رہا ہوں آپ کو کیمرے کی نظر سے اور یہ دیکھیں یہ کامرہ میں کامرہ میں نے سکتا ہوں گا یہ دکھا ہے ویلچہر ہے جو ویکلانگ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں اپنی شکایت لے کر ان کے لئے بھی پورا بندوبست کیا گیا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا شاندار عمارت ہے یہ اور اس شاندار عمارت کو کس طریقے سے مینٹین کیا ہوا یہ بڑی بات ہے سر آپ لوگ کس طریقے سے ساری چیزیں مینٹین کر رہا ہوں ویگولر بیسیس پہ سفائی فائی ہوتی ہے اس کی کوشش کی جاتے کی کوئی گندگی نہ ہے سٹاف الگ لگ رہا ہے پینٹنگ وغیرہ پہلے کیے ہیں جی پہلے سے ہی کر رکھی ہے پھول بھاگی چھے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وہ اپنی شکل سائکل خوبصورتی بنائی گئی ہے تھانے کو کس کو یہ لگ رہا ہے کہ پولیس ٹیشن میں آیا ہے تھوڑا ماہول ٹھیک رہے پبلک میں دیکھائیں یہ یہ تھی پوری ایک ویڈیو جس میں آپ کو ہم نے صدر بزار تھانے کا پورا دورہ کروایا اور آپ نے محسوس ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ ایک پولیس ٹیشن جس طریقے سے یہاں پہ سجاوٹ کی گئی ہے جس طریقے سے انتظام ہے بچوں کے لئے کٹس زون ہیں شتاف کے لئے جیم ہیں اور بھی جو ویکلانگ ہیں ان کے لئے ویلچیر کی ویوستہ ہے یہاں پر اور بھی بہت سارے ایک طریقے سے آپ کہیں تو یہ نئے پولیس ٹیشن نئے زمانے کا پولیس ٹیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ساری سویدہ یہاں پر اپلپد کرائی گئی ہے سر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو آپ کو اسثان ملے پورے دیش کے پولیس ٹیشن میں سرو پرثم آپ کے پولیس ٹیشن کا نام آیا ہے سب سے اوپر آیا ہے تو اب آپ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے اپنے کاریش شہلی کو بنائے رکھیں گے تاکہ آپ اس اسثان پر برقرار پولیس کا کاری تو فرسٹ یہ ہے کہ کرائیم پریونشن اور ڈیٹیکشن ہو اس پہ ہم زیادہ جان دیں گے پبلک سے اور بہتر ہمارے جو سمبند بن سکے اس پہ بھی جائے وہی میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرے نمبر پر جو ہے اڈیشا کے گنجم زیلے کا گنگاپور کا تھانہ ہے اور تیسرے نمبر پر ہریانہ کے فتح آباد کا بھٹو کلا تھانہ جس کو اسثان ملا ہے تیسرا اسثان ملا ہے تو یہ تھی ہماری ایک پوری ایک ریپورٹ صدر بزار تھانے کی وہ جو کندر سرکار کی اور سے ایک یوجنہ چلائی گئی تھی اس کے بعد لگ بھگ تمام مابدنڈوں کو تول کر جوڑ کر اس کے بعد اس ثانے کو ایک مقام ملا ہے تو ایک بڑی بات ہے دلی واسیوں کے لیے اور دلی پولیس کے لیے تو یہ ایک ریپورٹ تھی ہماری فلحال کے لیے اتنا ہی کیمروی حفیظ کے